ہلو اینڈ گوڈ مارننگ ایبری وان کیا حال ہے آپ سب کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لنچ بوکسز ریڈی ہیں اسا بھی لکھواج نگٹس لے کے جانے تھے تو میں نے وہ ساتھ میں فرائے کی ہے تو بس ابھی ساتھ ساتھ میں ریڈی کر رہی ہوں بچوں کے لیے ناشتہ تو آپ سب سنائیں کیا کیا ہو رہا ہے اور کون کون بچوں کے لیے لنچ بوکسز ریڈی کر رہا ہے صبح کو کافی زیادہ یہ ٹائم ہوتا ہے تھوڑے ٹائم میں ہمیں کافی چیزیں ریڈی کرنی پڑتی ہیں بچوں کو بیجنا ہے ان کو ریڈی کرنا ہے تاکہ وہ ٹائم پہ سکول پہنچیں تو بس اسی طرح سے میری صبح بھی ہر روز ہوتی ہے جلدی والی کہ سب چیزیں ٹائم پہ ریڈی ہو جائیں تو یہ رہا ہے حصہ بلا کا ناشتہ ساتھ میں بس اسے ایک کلاس دودھ دوں گی جی فرینڈز آج میں آپ کو دکھاتی ہوں بس آر سے آج میں لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ جگ ہے یہ لے کے آئی ہوں اور مجھے ایکشلی میں گئی تھی مجھے اپنے کچھن کے لیے پتیلی کی ضرورت تھی مجھے دو پتیلی چاہیئے تھی لیکن میں ابھی فی الحال ایک لے کے آئی ہوں بکوز میلے یہ چیزیں پکڑنا کافی ہے بلے گیا تھا تو میں اب دوبارہ ستوکیٹ کے ساتھ جاؤں گی اور لے کے آنگی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پچھلے دنوں میرے سے ایک لیش ٹوٹ گئی تھی جو میں بہت زیادہ اوان میں یوز کرتی تھی چیزیں بنانے کے لیے تو یہ مجھے ایک بہت اچھی سی ڈیش مل گئی یہ میں لے کے آئی ہوں اور اسی سائز کی وہ ڈیش تھی گلاس کی تھی وہ جو ٹوٹ گئی میرے سے تو یہاں دیکھیں یہ میں ایک پتیلی لے کے آئی ہوں ایوڈی ڈیوز کے لیے ہنڈی بغیرہ بنانے کے لیے اس کو بس میں دکھاتی ہوں آپ سب کو یہ دیکھیں جو میرے پاس ایوڈی ڈیوز میں دو پتیلیاں تھی ایک میں ہنڈی بنانے کے لیے یوز کرتی تھی اور ایک چاوز بنانے کے لیے تو ان کو میں ایکشلی اب اور یوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی وہ کافی زیادہ یوز ہو چکی تھی ساتھ میں میں یہ جگ ہوتی ہوں مجھے ڈیفرنٹ طرح کے جگز لینے کا بہت زیادہ شوک ہے میں اکثر جب مجھے کہیں نہ کہیں اچھا جگ نظر آتا ہے تو میں خرید لیتی ہوں اور میرے سے ٹوٹتے بھی بہت ہے جگ پچھتے دنوں میرے سے ایک جگ ٹوٹا لیکن اب میں ویسا سیم نوں گی تو بارہ ابھی فیلال میں نے آج یہ والا جگ لی ہے یہ مجھے اچھا لگا تھا تو یہ رہی آج کی میری تھوڑی سی چیزوں کی شوپنگ جو میں نے آپ سب کو بھی دکھائی اور باہر آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھا سا ویدر دھوپ بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے تو میں بس تکیر کا ویٹ کر رہی ہوں اکثر اس وینڈو سے دیکھتی ہوں جب تکیر پار کر رہے ہوتے ہیں گاڑی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں آج دوپہر میں میں بنا رہی ہوں لیمپ لاؤ آج میں دوپہر کا کھانا کافی لیٹ بنا رہی ہوں لیکن میں بزار چلی دیتی وہاں سے بس واپس ہی لیٹ ہوئی راستے میں سے بچوں کو میں نے لیا سکول سے اور اب بھر آئی ہوں تو بس یہ اب میں بنا رہی ہوں تھوڑی دیر میرا ریڈی ہو جائے گا اور اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی یہاں دیکھیں لیمپ لاؤ ہو چکا ہے ریڈی میں نے ابھی دم سے اتا رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی گرم ہے اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں رائتہ دہی میں میں نے سرزیرہ نمار اور ریڈ چلی پاورڈر تھوڑا سا ڈالے اور ساتھ میں اس کے میں ڈال رہی ہوں پیاس ٹوماتر اور کھیرہ یہ رائتہ ریڈی ہو گیا ہے بچے تو یہ والا رائتہ نہیں کھائیں گے ان کو میں صرف ساتھا دہی دوں گی جی فرینڈ سکیر کام سے آئے ہیں تو میں ان کو بزار دوبارہ لے آئی ہوں کہ مجھے واپس جانا ہے اور پتیلی کھریدنی ہے ایک اور ساتھ میں میں نے کچن کے اور چیزیں کھریدی ہیں چمچ وغیرہ کھریدے ہیں ڈیلی یوز کے لیے تو وہ میں آپ سب کو دکھاؤں گی گھر جا کے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ کچن کا سوتا بغیرہ کھریدنے گروسری کریں گے تھوڑی سی بچوں کو ہم نے ان کی داتی کے پاس چھوڑے تو تینوں بچے آج وہاں ہیں اور میں اور تکیر آج باہر نکلے ہوئے ہیں اور بیدر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بیدر آج تھا کافی گرم موسم آج تھا بھی شام ہو چکی ہے اور یہ آپ شام کا بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 فرینڈز آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں پہلے میں خود گئی تھی بازار اور پھر میں دکیر کے ساتھ گئی ہوں اور یہ دیکھیں دوبارہ سے میں ایک اور برطن خرید کے لائیں ہوں ساتھ میں آپ یہ دیکھیں مجھے ڈیفرنٹ سائز کے یہ چمچ مل گئے جو میں ڈیلی بیسیز پہ یوز کروں گی تو یہ تھی آج کی چیزیں جو میں دوبارہ دکیر کے ساتھ خرید دیں گئی اور ساتھ میں یہاں کچھ جوٹی ہے بس یہ چیزیں فریج میں رکھوں گی اور ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں ڈینر سو فرنڈز یہ دیکھیں میں جب ویڈیو بنا رہی تھی اولیویا میرے پاس کچن میں ہی تھی تو میں نے جب دیکھا کہ خموشی کیوں ہو گئی ہے اتنی کچن میں پیچھے دیکھا تھا اولیویا یہ کارنامہ سر انجام دے چکی تھی موسیلی جب بچے خموش ہو جاتے ہیں کھیلنے میں تو ضرور کچھ نہ کچھ رونگ کر دیتے ہیں دیکھیں اپنی رضائی کمرے سے لا کے تو فلور پہ بیٹھ چکی ہے ساتھ میں دیکھیں اس نے کتنے زیادہ چیپس چاکلیٹس وغیرہ بکھی رہے ہیں اور کچھ میرے بیکنگ کے سپونز جو آل دا ٹائم یہ یوز کرتی ہے ان کو بر سب دوبارہ دوں گی جی فرمز آج میں ڈینر میں بنا رہی ہوں میٹ بولز اور ساتھ میں یہاں مکھن گرم ہو رہا ہے بس یہ بوائل پٹیٹوز اس میں ڈال دوں گی یہ پرائے ہوں گے اچھے سے اور یہاں دیکھیں میٹ بولز کے ساتھ ہم جو سوس کھاتے ہیں یہ براؤن سوس ہے یہ میں نے بنائی ہے اور یہ چکن کیوب تھا ہے اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں گرم کیا میٹروں میں اور یہ سوس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا فلیور اچھا آجاتا ہے اس میں اور اس میں میں تھوڑا سا یہ براؤن سوس ڈال دوں گی تاکہ اور اچھا سا کلر اس کا آجائے بس اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی تو یہ آج کا ہمارا ڈینر جو ہم سپھائیں گے آلو میرے سے آر سورے زیادہ پکے ہیں بہت ہی سوٹ ہو گئے ہیں ابھی بس ان آلو پر میں ہلکا سا نماز اور کالی میں سے ڈال دوں گی ڈال دوں گی م Menu ایسا ہمارے میں دلتا ہوں میں علیویہ کو دیکھتی ہوں ماما ڈالتی ہوں اچھا میں آپ کو یہ دیکھوں نا لیسٹ کو علیویہ پھر میں اس پہ براؤن سوچ بھی ڈالتے ہیں پلیٹ آبی کروں ماما ڈال ماما یہ تکردے پہیز تکرد لیا ہاں بلیویہ کی باری آپ کو دیکھتے ہیں ماما ڈال کے دیتے ہیں ماما ڈال کے دیتے ہیں ماما ڈال 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 ہاں بلیویہ اے یہ چلو ڈال 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 وہاں لیویہ نے ایسے کھانا تھا چلو ٹھیک ہے ڈال ڈال